ہیلو سٹولنٹس گوڈ مارننگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بکٹیریاں اینڈ مولیکیوٹس کے اوپر اس لیکچر کے اوپر ہم پڑھنے والے ہیں کہ بکٹیریاں کیا ہوتا ہے اس کے سائج کیا ہے اس کی ملٹیپکیشن کیسے ہوتی ہے کون سے کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو بکٹیریاں کا سائج ہے وہ مایکرو میٹرز میں ہوتا ہے ون مایکرو میٹر ہو گیا ون نینو میٹر ہو گیا یہ ایسے شوٹی سب سے شوٹی ٹرنس میں بکٹیریاں کا سائج ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مایکرو آرگریزم سے جو ہمارے سیل ہوتے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں آرگریزم پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک پروکیریوٹک میں سیل میمرین کروموزوم اور سیل وال ہی پریزنٹ ہوتی ہیں ان میں کوئی ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا جبکہ یوکیریوٹک سیل میں ایک ٹرئیو نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس only prokaryotic ہیں جو وہ بکتیریاں ہی ہیں prokaryotic cells میں یہ molecule is surrounded by a membrane and cell wall یہ ضرور ایک cell wall کے membrane کے ساتھ میں کمپیکٹ ہوتے ہیں ان میں true nucleus absent ہوتا ہے اور don't have a membrane bound organelles like mitochondria کی ان میں الگ-لگ partition کی کوئی الگ-لگ part کے لیے الگ-لگ membrane نہیں ہوتی بس ایک ہی cell membrane ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے اس کا بکتیریاں کا structure بھی کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں flagela ہوتا ہے plasmid ہو گیا cell wall ribosomes ہو گیا capsule like structure ہوتا ہے اس کا plasmid membrane ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں present ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے components کے بارے بھی دیکھتے ہیں تو اس میں دو components ہوتے ہیں outer layer اس کے اندر دو component ہے rigid cell wall and cytoplasmic cell membrane cytoplasmic cell membrane ہے اس میں ribosome ہوتا ہے mimosome ہوتا ہے and genetic material present ہوتا ہے اور اس کا جو additional structure ہے جسے ہم outer structure کہہ سکتے ہیں وہ capsule ہے جس کا یہ capsule like اس کا structure ہوتا ہے flagela اس کی movement کے لیے ہوتی ہے اور جو پلی اور spores ہیں spore intake کرنے کے لیے ہوتے ہیں جہاں اس میں جو کچھ بھی وہ اپنے اندر چیزیں لیتا ہے کھانے کے لیے جب پانی ہو گیا جب کاربن جو جی جو وہ انٹیک کرتا ہے اس کے لیے spore present ہوتے ہیں اور پلی اس کے ایک ہری structure ہوتا ہے اس کی کیپسول کے اوپر بکٹیریا کے کیپسول کے اوپر اس کے بعد اس کے structure and function جو ہے وہ ہے اس میں cell wall ہوتی ہے cell wall کا بکٹیریا میں کام یہ ہے کہ وہ اس کو ایک compact structure میں bound کر کے رکھتی ہیں جب اس کی division ہوتی ہے تو cell wall ہی پہلے cell wall سب سے last میں دو ایسوں میں divide ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دو طرح کے ہوتے ہیں gram positive and gram negative جو gram positive ہے اس میں peptido glycon and tycochia helipo-tiochic ہوتے ہیں gram positive میں یہ تینوں چیزیں present ہوتی ہیں with multi-layered and gram negative ہے جو ہمارا بکٹیریا اس میں یہ ساری چیزیں present ہوتی ہیں لیکن وہ multi-layered سنگل لیئر peptido glycons ہوتے ہیں اس کے بعد cytoplasmic membrane اس کی thin layer ہوتی ہے 5 سے 10 nanometer کے ساتھ یہ ایک separate cell wall ہوتی ہے cytoplasm کے لیے act as a semi-permeable membrane جس semi-permeable membrane کی طرح ایکٹ کرتی ہے اس کے بعد جو other cytoplasmic components وہ ہیں اس کے ribosomes جو اس کی protein کی synthesis کرتے ہیں memosomes جو اس کے structure کو بنانے میں مدد کرتے ہیں and intra cytoplasmic infusion جو reverse energy ہوتی ہے اس میں اس کے بعد اس میں nucleus جو true nucleus تو نہیں ہوتا لیکن nucleus present ہوتا ہے وہ اس کو single circular double standard dna میں ہوتا ہے لیکن اس میں ایک nucleus membrane نہیں ہوتی وہ ایسی اس کے structure کے اندر پڑا ہوتا ہے additional organs اس میں plasmids ہوتے ہیں جو genetic element کنسسٹ کرتے ہیں DNA کے لیے جو ڈاورٹر سل کو transmit کرتے ہیں وہ plasmid کرتا ہے سارا کام اس کا capsule جو کی اس کا structure ہوتا ہے نیگٹیو سٹیننگ ہوتی ہے اس میں اس کے بعد فلیجلا اس کی movement میں help کرتا ہے ایک tail like structure ہوتا ہے اس کے last میں جو اس کو move کرنے کے لیے یا locomotion کے لیے ساری movement کے لیے مدد کرتا ہے اس کے بعد فلیجلا کے الگ type ہوتا ہے polar ہوتا ہے lipo hertrick ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو دونوں طرف ہوگا ایک structure ہے ایک فلیجلا ہے دو ہے تین ہے جہاں بہت ساری طرف ہیں یہ اس کی الگ لگ کی فلیجلا کی type ہے اس کے بعد پلی ہے جو ہمارا ہم نے پہلے پڑھا یہ پلی اس کے ایک ہیری structure ہوتا ہے کیپسول کے اوپر جو اس کو stick کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کا سائز کم ہوتا ہے سپور کا کام ہے کہ مال کو باقی ساری چیزوں کے لئے انٹیک اور اس کے ایک سپورٹ کرنے کے لئے سہارا سپورٹ اس میں help کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ڈیفرنس بیٹویل ہیں آپ کا پرو کریاد ایڈ یو کریاد ایک سیل میں اس میں نوکلی میرم پرو کریاد میں ایفسنت ہوتی ہے نوکلی اس میں پریزنٹ ہوتا ہے نوکلی نوکلی پریزنٹ ہوتا ہے کروموزوم ون سرکولر ہوتے ہوتے ہیں ایک سیٹوپلازم بیلی ہوتا ہے اس میں بیلی کونسٹیوی ٹرولز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھے تو باقی ساری چیزیں کریوٹک سیل میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی گروتھ اینڈ ملٹیپکیشن جو بکٹیریا کی ملٹیپکیشن ہے وہ ایک بائندری فیزن ہے بائندری فیزن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک سے دو بنتے ہیں دو سے چار بنتے ہیں چار سے آٹھ بنتے ہیں آٹھ سے سولہ اور سولہ سے بنتے ہیں سو آن یہ ایسے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں ان میں ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہیں پلانسما میمرے نے انویجیٹیٹ ہوتی ہے جو سیل والڈپوزٹ انویجیٹیٹر سپیس میں ہوتی ہے کروس سیل والڈ کمپلیٹ ہوتی ہے سیل والڈ اس میں سیپریٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی لائٹ مائکرو گراف سے اگر فوٹو سے دیکھے ہوگے آپ تو یہ ایک سے دو ہوں گے دو سے چار ہو گئے یہ آپ ای اور ایف میں جو اس کی بائندری فیزن دیکھ رہے ہو ایسے ہی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی یہ ارثمیٹک جو بنتی ہے یہ ایسے ہی جیومیٹرک اور ارثمیٹرک اس کو ایک دو چار شیش ایک بار آٹھ دس بارہ ہو گئے یہ ایسے ان کی دو طرح کی بائندری فیزن ہوتی ہے اس میں اس کا یہ ایک گروت فیز ہے لائگ فیز ہو گیا لاؤگ فیز ہو گیا سینیٹری فیز ہو گیا اس کی جرمینیشن ٹائم گھنٹوں میں جا منٹس میں ایک دبل ہو جاتے ہیں دبل سے بھی پھر آگے دبل ہوتے رہتے ہیں یہ اس کا کلپولیشن جرمینیشن ٹائم ہے ایک لائی جو ہے بیس منٹ میں اس کی دبلنگ ہوتی ہے ایم ٹی بی کی ٹوینٹی آر میں ہوتی ہے ملی پیرز کی ایم لی پیرز کی ٹوینٹی ڈیز میں ہوتی ہے اس کا منیم گروتھ ریکوائرمنٹ بھی اس کو بیسک چیزیں چاہیے اپنی گروتھ کرنے کے لیے وہ ہے واتر سورس ہونا چاہیے فور کاربن کے لیے نائٹروجن کا سورس ہونا چاہیے اور ارگینک سالتھ ہونے چاہیے سلویڈ سوڈیوم اور پٹاشیوم لائک سکتا یہ ساری چیزیں اس کو سپلائیڈ اینہ کلچر میڈیوم اس کے کلچر ایسا ایک میڈیوم کی طرح کام کرتی ہیں جس کے اوپر اس لیے سرواب کرنا ہوتا ہے فوتوٹروبس ہونے چاہیے جو انرجس ہے سن لائٹ کے لیے جروری ہے اس کے لیے کیموٹرومس جو کیمیکر ریکشن کے لیے ہوگئے آٹوٹرومس سننثیسز اورگینی کم پاؤنڈ کی سنتیس کے لیے اوٹو ٹراپس چاہیے اس کو ہیٹرو ٹراپس یہ کسی کے اوپر نہ کر سکے اوکسیجن رکوائرمنٹ اس کو ایروبک اور ایناروبک ہوتی ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اس کو سب کو چاہیے یہ چاہیے سم کئی بکٹیریاں ہوتے ہیں جن میں بہت ہی کم کاربن ڈائیکسائیڈ جو ریلیس کرتے ہیں وہ پانچ سے دس پرسینٹ ہی ہوتے ہیں ٹیمپریچر اس کو پچیس چالے ڈگریک کا چاہیے اور الگ الگ بکٹیریا کے لیے بہت سے ٹیمپریچر ویری کرتے ہیں اگر وہ اگر آپ مالو کسی ہلی ایریا میں چلے جاتے ہیں وہاں کی بکٹیریا کا سروائیور ٹیمپریچر کچھ الگ ہے پلینز میں کچھ الگ ہے مالو سنو میں کچھ الگ ہے کسی ڈیزرٹ ایریا میں اس کا ٹیمپریچر سروائیور ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے جو آج کا مارا ٹاپک چاہے ہو تھا بکٹیریا اور مولیکیوٹس کے اوپر تھانکس فور لسننگ